بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچے آپ نے پچھلی لیسن کو پڑھا تو سمجھا شیئر اور چیوہے کی کہانی کو اچھی طرح آپ نے سمجھا آپ اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے اس کو آپ نے لائک شیئر اور سبکرائب لازمی کریں تاکہ اسی طرح نیکسٹ لیسن آپ تک پہنچتا رہے اور بک تسلسل سے جائے رہے ایکسرسائز اس کی مجھ کے یوز بارد باکس بلوہ تو فیلن دا بلینکس یہ جو نیچے لفظ دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے فیلن کی بلانچین کھالی جگہ کو فیل کرنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے پہلا جو انہوں نے کیا دیا ہے ورڈز کے ہیں ہیپی فورسٹ نیٹ شاوٹڈ تراب اینگری کیٹ لائن کیٹ پوشت لائفت ماؤس اب پہلا ہے کیا تھا لائن ڈیوٹین ہے فورس لائن کا آن اتا تھا جنگل میں دا لائن بھوک اب دا دا ماؤس بھوک اب دا لائن اب بھوک دا لائن اب دا ماؤس بھوک دا لائن اب دا لائن بھوک آنگری لائن کسی بھی آگا دا لائن کیا شاوٹڈ دا ماؤس اے ہنٹر ٹریپ دا لائن دا ماؤس کٹ دا نیٹ نیٹ کو اس نے کار دیا تھا یہ سارے پوری ہو گئے tell us where دا ماؤس is چوز ور from دا بھوک اب ہم نے یہ بتانا کہ چوبہ کہاں پہ ہے یہ اوبر ہے اوپر ہے اندر ہے اندر ہے اندر نیچے ہے ہے آن اوپر بیہائن اس کے پیچھے ہے اب چوبہ آپ نے اس کی چوبہ کی شکلوں کا جھر سے گھو سے دیکھیں بتائیں کہ کہاں اب پہلی تصویر میں کہاں چوبہ دا ماؤس is over the line وہ line کے اوپر ہے یہاں پہ کہلہ آگیا over the ماؤس is اب یہ پتے کے نیچے ہے اس لیے یہ اس کا اندر آ جگا دا ماؤس is یہ یہ کہاں ہے اس کے پاؤنڈ یعنی صلاب کے پاس ہے near the پاؤنڈ اس کے پاس ہے اور آگے the ماؤس is ڈیش the snake اب چوہ کے کہاں پہ ہے چوبہ صاحب کے کدھر ہے on the کیا نیچے کرو اللہ اندر نہیں اس کا آئیگا near دا اس کے نزید یہ ہے چوبہ سام کے دا ماؤس is in the tree درخت کے نیچے ہے یہ سارے لفظ آگے اس کے جنگی ایک چوبہ اس کے پاس پڑھا وا دوسری طرف وہ کہاں ہے اس کے پتے کے نیچے ہے اور تیسرا پاؤنڈ کے نزدیک ہے پھر اس کے سنیک کے پاس ہے سنیک سے تھوڑی on سنیک پھر پھر ہے ماؤس under the in the tree ڈرخت کے نیچے یہ سارے آپ نے دیکھ لی کہ کدھر ہے اب آپ چلتے ہیں unit 20 personal hygiene اب آپ کی جو personal hygiene ہے یعنی آپ کی sez کے بارے میں اگلا lesson ہے secrete it secrete یعنی وار وار خارش کرنا خرج آنا اور خارش کرنا اب اس کو کیا کرنا لوگ سے understand write اس کو دیکھو سمجھو اور لکھو مسامنا turn to write on the board مسامنا جنہ ان کی تیچر جو اب board کے اوپر لکھنے مولی شی ہر سمتھنگ انہر کچھ سنا سکریج سکریج بار بار کھو جانا شی ہر دا ساون اگین انہر پھر یہ آواز سنی ہی ٹرن آراؤنڈ انہر پیچھے مول کے دیکھا ہینا آواز سکریج ہر ہیت ہینا ہینا اپنے سر کو خوج رہی تھی اس کو سکریج کر رہی تھی ہینا 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 ہر ایک سر خوژانا شروع کر دیا ہینا 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 آرمی آرمی ہم ساتھ جیوں ہوں بھی آرمی پہ خلاف لڑائی کرنے ہیں سیڈ مس آمنہ مس آمنہ نے کہا دا کلاس آسکت ہاو کلاس نے پوچھا کیسے مس آمنہ سیڈ مس آمنہ نے کہا آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے پراشوئر ہیئر بیت نیٹ کام اپنے بالوں کو پڑی کنگی یعنی جس کے ساتھ جویں نکلتی ہیں وہ معنی چاہیے والا کو دھونا چاہیے کیپ یورسیف کین اور اپنے آپ کو ساف ستھرہ رکھنا چاہیے چلے بچوار سکتنا ہے